ڈسکس کرنے والے ہیں چھوٹا سا پین سٹوک ہے جو کہ ہم نے آپ کو سترہ روپے میں ریکمنٹ کیا تھا آج کی ڈیٹ میں بیس روپے میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ بھی فور پائنٹی سکس پرسنٹ کے سرکٹ کے ساتھ ہے تو کچھ انویسٹر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیل نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتا دوں کی سیل آئی اپر سرکٹ میں لاک ہے دیکھیں نا تو یہ آپ کو بائنگ نہیں ہوگا لیکن سیل دیفنیٹل ہوگا اگر آپ سیل کروگے تو دیفنیٹلی سیل ہوگ سیل ہوگا تو کیوں نہیں ہو رہا ہی سیل وہ بھی میں بتانے والوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کی سیل کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اور ہاں سمارٹ فنسک میں اگر آپ کی انویسمنٹ ہے تو کتنے روپے میں انویسمنٹ کیا تھا اور کتنے کوانٹیٹی وہ آپ ہمیں بتا دیجئےگا اور کیسے سیل کرنا وہ میں بتانے والے اور ہاں آپ کہاں سے سیل کر رہے ہو کیا آپ اینجل1 سے سیل کر رہے ہو یا پانچ پیاسے سے سیل کر رہے ہو یا آپ اپنا زیرو classes دا سے سیل کر رہے ہو کہاں سے سیل کر رہے ہو تو جہاں سے بھی سیل کر رہے ہو آپ ہم کمنٹ سیشن بتائے گا تو چلیے کیوں نہیں سیل ہو رہا وہ میں بتانے والا اس سے پہلے فرسٹم اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والا ایک مٹریس کا دلیٹسٹ اپڈیٹ کے لئے انٹرڈکاتہ ٹیلیگرام سیل کرنے والے لنک رسیشن دیا دیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ پر سرکیومن لاک ہو چکا اور ایک مہینے میں کمپنی نے ایک سو چودہ پرسنٹ کا منافع دیا ایک مہینے جسٹ ایک مہینے میں ایک مہینے پہلے یہی کمپنی آپ کو نو روپے میں دیکھنے کو مل جاتی تھی آج بیسو روپے میں تو آپ کا پیسہ ڈبل کر چکی ایک مہینے میں ہی پیسہ ڈبل ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک کمپنی چھوٹی سی کمپنی تو یہ بہت ہی بڑیہ طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے ابھی بھی اچھا کام کاز دیکھنے کو مل جا رہا ہے تو یہ چھے سات آٹھ روپے میں اکٹوبر دوہزار تیس میں بھی دیکھنے کو ملا ہے یہی سٹاک بہت ہی ریئر پریس تھے جو کی مارچ میں ٹھیک ہے نا مارچ کی بات چیز کرتے مارچ دوہزار تیس میں یہ سٹاک پانچ روپے کا تھا ٹھیک ہے نا پانچ روپے سے بیس روپے تک چلے تین گناہ پیسہ بھی کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دو کہ سیل نہیں ہو رہا ہے مین پرابلم میں سیل نہیں ہو رہا ہے پہلی بات اگر آپ بائنگ کر رہیں گے تو کچھ انویسٹر کو شاید بائنگ کا ہی ہوگا تو بائنگ کریں گے تو یہ اپر سرکیٹ میں لاک ہے ٹھیک نا تو اسی لیے یہ بائنگ نہیں ہو پائے گا کیونکہ لاک ہو چکا ہے تو اگر سیل نہیں کر پا رہے ہیں تو ڈیفنیٹی سیل کر پائیں گے کیسے کر پائیں گے وہ میں بتانے والا ہوں تو میں بی ایسی کی ویسٹر میں وزیڈ کر چکا اور سمارٹ فرنس سکا آپ دیکھ پا رہے ہیں سمارٹ فرنس اسم سٹیج ون پہ اب اسم سٹیج ون پہ کیا رہتا ہے کہ سی بی کی کوئی رول آف ریگولیشن سے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے تو اسم میں کیا گیا ہے انہوں نے سٹیج ون پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اپر سرکیٹ میں لاک ہو چکے انہوں نے فکس کر لیا ہے ٹھیک ہے کتنا چار پنچ چاندو پرسینٹ کا فکس کر لیا اتنا ہی اپر سرکیٹ لگے گا اتنا ہی لور لگے گا نہیں تو پہلے دس پرسینٹ بیس پرسینٹ لگتا تھا تو انہوں نے ایک جگہ میں فکس کر دے کہ پھر اتنا ہی ہے کوئی اس میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ جو ریٹیلر ہوتا ہے وہ فاز جاتا ہے تو اسی لیے یہ ایک کنڈیشن ہے رول آف ریگولیشن ہے کہ ایک دم سے آپ سٹاک بنے بگا سکتے ہو یہ چھوٹے سٹاک ہوتے سترہ پندرہ بیس تیس سو روپے والے سٹاک ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے نا ان کو زیادہ بگاہ رہے جائے گا فور پائنٹی سکس پرسینٹ یعنی کی چھانو پیسے کی ہی اس میں تیجی دیکھنے کو بن جاتی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں یہ دیکھئے انہوں نے سیل کیا ہوا ہے کتنا سیل ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے یہاں پہ سیل ہوا ہے سیمٹی نین تھاوزن سکس انڈر ٹوی제가 اور یہ پورا پورا خریدہ گیا اور ہندرہ پرسینٹ خریدہ گیا دیکھیں سیل ہوا تو ہی خریدہ گیا نا ایسا تو نہیں ہے کہ سیل نہیں steroiden ایسا ہی خریدہ گیا آپ فاطو میں یہ سیل ہوا ہے اسلے kızım خریدہ تو آپ کا بھی سیل ہو جائے گا اور ایک ٹائم ہوگا اگزیکٹی ٹائم رہے گا اس ٹائم پر آپ کو سیل کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے ایک سے دو کے بیچ میں سیل نہیں ہوتا کبھی اگر آتا نا اپ شر ایک دو کے بیچ میں سیل نہیں ہوگا جانا اسا ایسا کر کے تو وہ ٹائم کو فالو کریں اور definitely سیل ہوگا اگر نہیں ہوگا تو کمینٹ سیشن بتائیے کلئر کریں گے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی اور کوئی آری ہے تو کمینٹ سیشن بتائیں کلئر کرنے کوشش کریں گے سبسکرائب کریں ایل آئکن پرس کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ٹیلیگرام چانل جائن کرنا نہ ہو لیں لنک رسیشن میں ایل ویڈیو کو لائک اور شیئر کرکنے کا رس کریں پھر ملیں گے کی نمید ساتھ تا تا کے لیے نمسکر